بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم خیبر پختنخوا کا قبائلی علاقہ خیبر کی بات کریں گے پہلا قبائلی ذلہ ہے جس میں ہم آج بات کریں گے خیبر میں اس سے پہلے دو قومی اسمبلی کی نشستیں تھی اور وہ دونوں پاکستان تحریک انصاف نے دیتی تھی نورالک قادری صاحب پیر نورالک قادری صاحب بھی ایم این اے منتخب ہوئے بعد میں فیڈل منسٹر بنے اور اقبال آفریجی صاحب بھی ایم این اے منتخب ہوئے تھے اس بار ایک ہلکہ ہے این اے ستائیس کا اس لیے ہم پچھلے انتخابات کے ریزلٹ پر بات نہیں کریں گے کیونکہ اس ٹائم صوتحالی مختلف تھی تو ابھی کیا بات ہوگی اس ہلکے پر پی ٹی آئی نے پیر نورالک قادری کی جگہ انہوں نے اقبال آفریجی کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ اقبال آفریجی صاحب جو ہے جو پہلے ایم اے تھے بارے کی سائٹ سے جو ہلکہ تھا اس کے ان کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کے پورے خیبر سے امیدوار ہیں ان کا مقابلہ جے ایو آئی کے حمید اللہ جان صاحب کے ساتھ ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں فیڈرل منسٹر بھی تھے ایم اے بھی تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے کافی کام بھی کیا تھا وہ اس وقت جے ایو آئی کے امیدوار ہیں پچھلی بار انہوں نے الیکشن آزاد ہے سیت سے لڑا تھا شاجی گل صاحب سابق ایم اے تھے لیکن پچھلی بار سیلیکشن ہار گئے تھے انہوں نے اپنی پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل اینڈ میں شامل کر لی ہے چودہ امیدواروں میں وہ بھی شامل ہیں وہ بھی یہاں پہ امیدوار ہیں شاہر ایمان صاحب یہاں پہ پیپلز پارٹی کے شاہ فیصل آفریدی صاحب یہاں پہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیدوار ہیں یہ چودہ امیدواروں میں اگر دیکھا جائے تو جو تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بتائیے جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ شاجی گل آفریدی اور اقبال آفریدی کے درمیان ہوگا یعنی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اس حلقے پر ایک دوسرے کے مخالف ہے اور ان کا تگڑا مقابلہ ہونے کو ہے پورا کا پورا ظلہ خیبر ہے اگر دیکھا جائے تو تینوں حلقوں میں پی ٹی آئی موجود ہے اس لیے اقبال آفریدی کو فائدہ ہے شاجی گل صاحب نے کیا کیم کھیلی ہے اس میں آگے بات کرتے ہیں تین صوبائی سمبلی کے حلقے ہیں پی کے انتر ستر اور اکتر پچھلی بائن کے نام چینج تھے بہرحال لیکن حلقہ وائز بات کرتے ہیں انتر کے حلقہ یہ لنڈی کوتل کا علاقہ ہے اس کے پر مشتمل ہے شلمان کا علاقہ ہے ملہ گوری ہے اس علاقے میں علاقے آتے ہیں اس حلقے کے اندر آتے ہیں یہ علاقے شفیق آفریدی صاحب پچھلی بار آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے انہوں نے انیس ہزار سات سو تینٹیس ووٹ لیے تھے ان تینوں حلقوں پہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے پچھلی بار شیرمت خان صاحب نے دس ہزار سات سو پینٹالیس ووٹ آزاد حیثیت سے لیا تھا اور پی ٹی آئی کے شاہد حسین صاحب نے انہوں نے دو ہزار آٹھ سو پچانویں ووٹ لیا یہ حالت تھی اس وقت پرٹیکل پارٹیز کی انفرادی ووٹ تھا برادری کا ووٹ تھا اور شفیق شیر صاحب جو تھے وہ جیت گئے تھے شفیق شیر صاحب پھر ساری پارٹی کی پارٹی ان کی کٹھی بن گئی تھی باپ بن گئی تھی اور اب وہ سارے پی ایم ایل این میں ہیں تو اس بار وہ پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں یہاں سے ادنان قادری صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں شرمت خان صاحب دوبارہ آزاد کھڑے ہیں شاہ حسین صاحب ایک بار پھر اس بار وہ این پی سے ٹکٹ ملا ہے اور سید مقتدر شاہ صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے امیدوار ہیں یہ مقابلہ یہاں پہ ون آن ون لگ رہا ہے شفیق شیر آفریدی اور ادنان قادری کے درمیان یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ ادنان قادری صاحب کو ٹکٹ کسی لئے ملا ہے کہ نورلک قادری صاحب نے این اے کا ٹکٹ چھوڑ دیا تو ان کے بھتیجے کو مل گیا اور ان کی یہاں پہ بہت ہی زیادہ فین فالوئنگ ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا یہاں پہ جو ہلکہ ہے پیری مریدی والا اس ویسے بہت سے فالوئنگ ہیں ان کی تو ایک بھاری ووٹ اس وقت ان کے پاس ہے دوسری جانے شفیق شیر چار سال ایم پی اے رہے اور چاروں سال وہ اپنے علاقے میں رہے ان کا منٹو منٹیمیونکیشن لوگوں کے ساتھ ملنا جمعہ عید ہر ایک وقت غمی خوشی ہر جگہ پہ جانا ان کو یہ بہت فائدہ ہے ان کا خاندان بھی سیاسی رہا ہے تو ان سب نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو شفیق شیر کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے امیدوار تو کافی ہے لیکن یہ ون آن ون مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کہ پی ٹی آئی کی ہمدردی کا ووٹ کیا شفیق شیر کی مقامی برادری کے ساتھ ان کا نزبت رکھنا ان سے ملنا کس حد تک وہ اس کو بیٹ کرتے ہیں پی کے ستر دوسرا حلقہ ہے یہ جمرود اور کچھ علاقے اس میں خیبر کی ملتے ہیں سپاہ ہو گیا شلوبر ہو گیا کمبرخیل ہو گیا یہ کچھ باڑا کے علاقے اس میں ملتے ہیں باقی یہ جمرود کی تحصیل ہے یہاں سے بلاول آفریجی صاحب شایجی گلد صاحب کے برخوردار ہیں وہ آزاد حجید میں کامیاب بہت انہوں نے بارہ آزار آٹھ سو چودہ ووٹ لیا تھا خان شاید آفریجی صاحب انہوں نے یہاں پہ آزاد تھے وہ انہوں نے چھے ہزار دو ستانے ووٹ لیے سیکنڈ نمبر پر آئے اور امیر محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے انہوں نے پانچ ہزار نو سو تیس نمبر ووٹ لیے تیسرے نمبر پر یہاں پر بھی پی ٹی آئی کا امید وار آ رہا تھا تو اس حلقے پر بھی جو مقابلہ ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے بلاول آفریجی کے حق میں ان کا مقابلہ یہاں پہ حمید اللہ جان صاحب کے ساتھ ہے حمید اللہ صاحب جے ایو آئی کے ٹکٹ پہ اینے بھی لڑ رہے ہیں اور یہ والا پی کے بھی لڑ رہے ہیں تو دونوں حلقے انہوں نے اس وقت جے ایو آئی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں جو سابق ایم اینے ہیں ساتھ ہی سلمان شاہ صاحب این پی کے ہیں سحیل آفریجی صاحب پی ٹی آئی کے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ سحیل آفریجی صاحب کا تعلق جو ہے وہ باڑا سے ہے جو تحصیل ہے وہ ساری جمروت کی ہے کچھ علاقہ اس میں باڑا کا لگ رہا ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ ان کا شخصی ووٹ اتنا سلکے میں نہیں ہے اگر وہ جیتے ہیں تو وہ پیورلی پی ٹی آئی کی سپورٹ سے ہی جیتیں گے لیکن بلاول آفریجی صاحب ان کے والد ایک تو کھل کے خرچہ کیا اور ان علاقے کے اوپر بھی لوگوں کے کام بھی کیے ہیں اور کنیکٹ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اس وار یہاں پہ پی ایم ایل این مضبوط نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کا کمال نہیں ہے یہ بلاول اور شای جیگل آفریجی کا کمال ہے پی کے اکتر کا حلقہ تیسرا حلقہ ہے یہاں پہ محمد شفیق صاحب پچھلی بار محمد شفیق آفریجی صاحب بھی آزاد حضرت پر کامیاب ہوئے تھے انہوں نے نو ہزار سات سو چیانوے ووٹ لیے اور حمید اللہ صاحب یہاں پہ کھڑے تھے پچھلی بار انہوں نے یہاں سے آٹھ ہزار چار سو اٹھائیس ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر آئے تھے محمد زبیر صاحب پی ٹی آئی کے انہوں نے چھے ہزار تین سو پچھتر ووٹ لیا تھا اور شاہ فیصل آفریجی صاحب کیونکہ اس بار جماعت اسلامی کے اینے کے امیدوار ہیں انہوں نے یہاں پہ چار ہزار نو سو انیس ووٹ لیے تھے پہلے حلقے پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا تگڑا مقابلہ ہے قومی اسمبلی پہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا تگڑا مقابلہ ہے دوسرے صبحی حلقے پہ پی ایم ایل این کو ایج ہے اور اس حلقے پہ جماعت اسلامی کو ایج ہے جو امیدوار ہیں بتایا جا رہا ہے کہ خان ولی صاحب وہ ایک مضاہمتی سیاست کرتے آئے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے علاقائی مسائل بہت زیادہ اٹھائے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ بھاگ دور اور ان کے لیے بات کرنا جھگڑنا ان کے حق کے لیے بات کرنا بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں یہ تو جماعت اسلامی کے اس امیدوار کو یہاں پہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ساتھ ہی یہاں پہ پی ایم ایل این نے ایک طرف کا پتہ کھیلا ہے پی ایم ایل این نے سرکے سے اپنا امیدوار ویڈراؤ کرا لیا ہے اور شایجی گولا فریضی صاحب کے پاس جو ووٹ وینک ہے جو ان کا علاقہ ہے ان کو لنڈی کوتل اور جمعورت سے تو ووٹ پڑ رہا ہے بارے کی تحصیر ان کو ووٹ نہیں کر رہے تو انہوں نے اپنا امیدوار یہاں بٹھا دیا اور یہاں پہ جہانگیر صاحب ہیں جو کہ رابطہ جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس پارٹی کے ساتھ تو فقیر محمد صاحب جو پی ایم ایل این کے ہیں وہ بیٹ گئے ہیں تو اس حلقے پہ پی ایم ایل این جہانگیر صاحب کو سپورٹ کرے گی اور جہانگیر صاحب این اے کے لیے شاجی گل صاحب کے لیے ووٹ لیں گے تو یہ ایک بڑا اچھے طریقے سے شاجی گل صاحب نے لکھا جو وہ پلان کیا ہے شمس الدین صاحب یہاں پہ جے ایو آئی سے ہیں عبدالغنی صاحب یہاں پہ پی ٹی آئی کے ہیں اور شفیق آفری جی صاحب ایک ایم پی اے تھے وہ آزاد کھڑے ہیں اب یہاں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خانولی صاحب ایک اچھی پوزیشن میں ہے جہانگیر صاحب کو سپورٹ تو مل گئی پی ایم ایل این کی لیکن وہ اکا خیل قبائل سے ہیں اکا خیل سے ہی شفیق آفری جی صاحب پچھلی بار ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اکا خیل کا ووٹ یہاں پہ تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا فائدہ ان باقیوں کو ہوگا تو اس سلکے پہ جو مقابلہ لگ رہا ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا لگ رہا ہے جماعت اسلامی یہاں پر قدرے بہتر پوزیشن میں ہے اور اگر کوئی میجر اپسٹ نہ ہوا تو بتایا جا رہا ہے کہ خانولی افریجی صاحب جو ہیں وہ یہ سیٹ نکالنے میں کافی حد تک کانیاب ہوں گے اور ان کا بڑا تگڑا مقابلہ عبدالغنی کے ساتھ ہوگا پی ٹی آئی کی ہمدردی کا ووٹ پڑ گیا پھر تو عبدالغنی صاحب یہ سیٹ جیتیں گے ورنہ طلقے پہ جماعت اسلامی بمقابلہ پاکستان تحریق انصاف ہے